چانے رحمت چانے رحمت آمنہ کا لال ہے ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے گود میں لے کر حلیمہ نے محمد سے کہا چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے گود میں لے کر حلیمہ نے محمد سے کہا چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے ہم ذرا چاہتے ہیں اللہ محطاب عالم صاحب کی رضیائی کی تقریق را دے تاکہ ایک میسید لے کر چلے جائے اگر آپ سب تیار ہیں چونکہ پورے مجموع کا ڈیمانڈ ضرور ہے آپ کا جلسہ ہنٹر پرسن کامیاب چتر ویدیزی آئیں گے مگر دس منٹ کے بعد ذرا سے ہاتھ اٹھا کر ایک نعرہ بلنگ کیجئے النماز آئی تشریف لانے نعرہ تکبیر نعرہ رسانت مسلکِ عالی حضرت ایک ایسا شخص جس کے جسم کا سایا نہیں ایک بار آیا ہے بھی دوسرا آیا نہیں معزز و مخترم علماء اکرام بائزد بائدب برادران اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ و مغفرہ لکا الحمدو یا اللہ و سلاتو و سلام علیکے یا رسول اللہ و علا آلیکا و اصحابکا حبیبی و غثنی یا سیدی یا شفیعنا یوم الجساء اما بعد فا اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنبلونکم بشیئ من الخوف والجوئی و نقسم من الاموال والانفوس والثمرات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الكریم و نحن علی ذالک الامین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ غب العالمین عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر جھوم کر باعوازِ بلند بارگاہِ مصطفیٰ میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کرمالیں اور پہے اللہ و سلیعلا سیدنا مولانا محمد و عالی سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضراتِ گرامی بڑی تیزی کے ساتھ آج کی رات صبح کی طرف رما دما ہے اور نقیبِ ملت حضرت مولانا حافظ جمال صاحب کی بہت امدہ نقابت ہو رہی ہے حضرتِ علامہ قاری جسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور دراصل میرے بعد ایک عظیم مقرر کی عظیم تقریر ہونے والی ہے میری مراد حضرتِ علامہ عبدالحکیم صاحب قبلہ چطر ویدی سبحان اللہ ان کا بیان آپ ملاحظہ فرمائیں گے فاضلِ گرامی حضرتِ مولانا گوہر القادری صاحب قبلہ سبحان اللہ اور فاضلِ گرامی حضرت مولانا حافظ علمگیر صاحب قبلہ حضرت مولانا مفتی عبدالوکیل صاحب رہبر بھائی بغیرہ سارے غلمائے پلاموں الحمدللہ اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں سمیم قلب اور دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ کہ شولے کی سرزمین پر نوجوانوں نے بزرگوں نے ادھیر عمروالوں نے ماں بہنوں نے جس خلوص عقیدت اور محبت کے ساتھ شہیدِ آزم کونفرنج کا انتظام احتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے ہیں ہم اعلان یہ کرنا جاتے ہیں کہ بڑی محنت مشقت پیسے پسینے اور تمام تر کوششوں کے ساتھ اتنا بڑا جلسہ کہیں سجدہ ہے مجمع تاحد نگاہ نظر آ رہا ہے ایسے وقت میں ہمیں دین و سنت کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے اللہ کے رسول کی رضا اور ان کے خدا کی رضا کے لئے کچھ کام کرنا ہے اس لئے مقامی علماء اکرام میں نمائندگی کی حیثیت کے ساتھ میں حاضرِ خدمت ہوں میں دس منٹ کی گفتگو ضرور کروں گا اس کے بعد باہر کے خطبہ حضرات سے درسل آج کی تقریر سننی ہے قیام گاہ میں آرام فرما ایک عظیم بزرگ بڑے چلیل قدر عالم دین پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرتِ اللامہ الشاہ نصیر الدین صاحب قبلہ بھائے کوئی خاص بات نہیں ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں ادھر تقریر سوئے سوئے حضرات تھوڑے سے وقت میں کچھ بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں محرم کا مہینہ چل رہا ہے امام علی مقام کے ذکرِ پاک سے ہم اپنی زبان کو تر کر رہے ہیں ارز کرنا چاہتے ہیں علمائے گرام تشریف فرما ہے ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں اتارنا جا رہا ہوں بس ایک مسئلہ محرم کا محاول ہے آلہ حضرت امام محمد رضا کا فتوہ ملاحظہ فرمائیے بے شمار لوگ محرم کی ایک تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک اپنے کپڑوں کے لئے ہرے کپڑے سلواتے ہیں اپنے بچوں کے لئے تالے کپڑے سلواتے ہیں اپنی اولاد کے لئے لال کپڑے سلواتے ہیں کچھ کا خیال ہے کہ لال کپڑا امام حسین کی شہادت کی نشانی ہے کچھ کا خیال ہے ہرہ کپڑا امام حسن کی شہادت کی نشانی ہے اور کچھ کا خیال ہے سیاہ کپڑا کالا کپڑا ان دونوں کی شہادت تے جو غم پھیلا ہے یہ اس کی نشانی ہے لہذا ہمیں اپنے بچوں کو ہرہ کپڑا پہنانا چاہیے لہذا ہمیں اپنے بچوں کو لال کپڑا پہنانا چاہیے لہذا ہمیں اپنے بچوں کو کالا کپڑا پہنانا چاہیے محرم میں لوگ ایسا کرتے ہیں کرتے چلے آئے ہیں لیکن کل سے کیا کرنا ہے آنے والے محرم کے موقع سے ہمیں کیا کرنا ہے پتاوہ رضویہ شریف اٹھائیے آلہ حضرت کا پیغام سنیا اور دوسروں کو سنائیے آلہ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں ان نیتوں سے محرم کے مہینے میں ہرے کپڑا پہنانا لال کپڑا پہنانا اور کالا کپڑا پہنانا ناجائز اور گناہ ہے یہ قسٹس پیش کر رہے ہیں مُنہ ریڈیو الیکٹرونکس اور ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنکا موڑ گرپا ان نیتوں کے ساتھ غم کا اظہار کرنا اور ہم کرتے گئے ہیں آئیے دوسرا پہلو آپ ملاحظہ فرمائیے ماشاءاللہ بہت اچھا مسئلہ ہے بولتے رہیے ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اپنے نوجوانوں کی اصلاح کرنی ہے آج کی رات کو کامیاب کرنا ہے اگر ایسے جلسے آپ تین سو پینسٹ دینوں تک کرتے رہے ہیں اور نمازوں کو چھوڑتے رہے تو کوئی ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہونے والا مگر تین سو پینسٹ دینوں میں ایک دن جلسہ کریں اور سجدہ حسینی کی یادگار قائم کر کے آپ فجر کی نماز ادا کر دیں تو یہ ایک دن کا جلسہ قیامت میں کامیابی عطا فرمائے ہیں کیا بات ہے صرف جلسہ سے نہیں ہوتا سجدہ کرنا ہوتا کون سی مصیبت ہے جو کربلا میں نہیں ہے ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے نماز چھوٹتی ہے ہمارے پیر میں درد ہو جاتا ہے سجدہ چھوٹتا ہے ہمارے پاؤں میں کاٹے چھوٹ جاتے ہیں مسجد جانا ممنوع ہو جاتا ہے ہمارے گھر کے حالات بگڑنے لگتے ہیں تو ہم جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں یہ ہمارے حالات ہیں تھوڑی مصیبت آئی سجدے چھوٹنے لگے سر میں درد ہوا سجدے چھوٹنے لگے کان میں درد ہوا سجدے چھوٹنے لگے دات میں درد ہوا سجدے چھوٹنے لگے یہ ہمارے وجود کی مصیبتیں ہیں جب ہمارے ساتھ آتی ہیں تو نماز اور سجدے ہم چھوڑتے ہیں آؤ حسینیوں ابھی جو نعرہ لگا رہے تھے یا حسین یا حسین کہہ رہے تھے جرہا کبھی یہ تو سوچ لیتے کہ امام حسین کربلا میں ہے مصیبتوں کے بیچ میں ہے ادھر سے تیر ہے ادھر سے تلوار ہے ادھر بچوں کی لاشیں ہیں ادھر خواتینِ اسلام خیمے میں پردہ نشین ہے امام حسین کربلا میں ہے خیمے میں آتے ہیں اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں اپنی بہن کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بیوی اے میری بیٹی اے میری بہن اے میری بھتی جی اگر کمبے کے ساتھ حسین بھی شہید ہو گیا تو خبردار تم لوگ میری شہادت کے بعد پردے سے باہر مت ہونا ارے کیا پیغام ہے بھائی باہر 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 پردے سے باہر مت ہونا اس لیے کہ تم نبی کے گھرانے والی ہو اس لیے کہ تم حسین کے گھرانے والے ہو اس لیے کہ تم علی کے گھرانے والے ہو علی کے گھر میں پردہ نہ ہوگا تو کہاں پردہ ہوگا آپ سوچو مگر آج محرم میں کیا ہوتا ہے ہم آگے ہوتے ہیں ہمارے سامنے تازیہ ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں مرچلے ہوتی ہیں ہمارے عورتیں کے ہاتھوں میں مرچلے ہوتی ہیں مرچلے جھلی جاتی ہیں مور کا پر جھلا جاتا ہے مسلسل تواف کر رہے ہیں تازیہ کا مرچل بھی جل رہے ہیں تواف کر رہے ہیں اور اسی میں کوئی کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جس کی اولاد نہیں تو تازیہ سے منت مانگتی ہے کوئی کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جس کا شوہر بادماش ہے تازیہ سے منت مانگتی ہے کوئی کوئی عورت ایسی ہوتی ہے بیٹا کمانے گیا ہے پنجاب تو خیریت سے واپس آگا ہے تازیہ سے منت مانگتی ہے آؤ اللہ حضرت سے پوچھتے ہیں اے امام حمد رضا آپ ہمارے رہبرِ آدم ہیں آپ ہندوستان کے لیے اللہ کی نعمت اور رحمت ہیں آپ بتائیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ رہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تازیہ سے منت مانگنا حرام ہے تازیہ سے منت مانگنا حرام منت ہی مانگنا ہے تو امام حسین سے مانگ لو منت ہی مانگنا ہے تو امام حسین کے نانا جان سے مانگ لو یا رسول اللہ میرا فلا کام ہو جائے گا تو میں آپ کے میں آپ کی زندگی آپ کی حیات آپ کے ترسٹ سالہ جیونی کے عظیم خطبہ پڑھتے ہوئے ملاد النبی کی محبن کرا ہوں گا ان سے منت مانگ لیا جائے لیکن آج کیا ہے کربلا میں ہر طرف سے مصیبتوں نے امام حسین کو پھیرا مگر امام حسین کیا کرتے ہیں جب وقت آتا ہے اور وضو کی بھی فرصت نہیں فرصت تو چھوڑیے وضو کے لیے پانی نہیں ہے اور نماز کا سامنے وقت آ گیا تو امام حسین نے کہا یزیدیو میرے سر کو جدہ باد میں کرنا یزیدیو جس خدا کے آگے ہم نے مسلسل پچپن سالوں تک سر کو جھکایا ہے بلوغیت کے بعد کا دور الگ کر لیجئے تو مسلسل امام حسین نے مسلسل سجدے کیا یزیدیو سے کہا ہے یزیدیو میرے کمبے کی حفاظت اس وقت میں نہیں کرنے آیا میں تو کربلا کی سرزمین پر کمبہ نہیں سجدہ کی حفاظت کرنے آیا بہت اچھے لوگوں نے کہا امام حسین کو حج کے مہینے میں کعبہ پہنچے تھے حج ہونے والا تھا لوگوں نے کہا امام حسین کو حج کر لینا چاہیے تھا لوگوں نے کہا امام حسین کو حضورت ثواب کر لیجیے نہ حضور حج کر لیجیے نہ حضور کہاں جا رہے ہیں تو امام حسین نے کیا جواب دیا تھا ملاحظہ فرماؤ وہ قلت مطالعہ کے شکار ہیں وہ کم علمی کے شکار ہیں جو امام حسین کو حج کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں جو امام حسین کو حج کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں میان امام حسین کو حج کا پانچ مت بڑھاؤ امام حسین فرماتے ہیں میں نے زندگی بھی مدینہ سے مکہ ایک بہو بار نہیں ایک درجن بار نہیں کبھی اونٹ پر کبھی سواری پر کبھی پیدل چل کر امام حسین نے خانہ کعبہ کا پچیس مرتبہ حج کرمایا ہے پچیس مرتبہ حج کیا ان کو کہا جائے گا کہ حضور حج کر لیجیے میں نے پوچھا حضور ایک بار اور کر لیتے چھتیس میں کی تعداد مکمل ہو جاتی چھتیس میں کا عدد مکمل ہو جاتا تو عالی مقام شہزاد مصطفیٰ حضرت امام حسین فرماتے ہیں مہتاب عالمزی آئی میں کعبہ کا تواف اس وقت نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس وقت کعبہ نہیں بچانا ہے مجھے تو دین رسول پاک کربلا میں بچانا ہے کعبہ چھوڑ دیا کربلا پہنچ گئے کہے کے لیے سجدہ بچانے کے لیے دین کی عزت بچانے کے لیے خواتین اسلام کے مقام کو بچانے کے لیے یزیدیوں اور شرابیوں کو ہمیشہ کے لیے لانت بھیجنے کے لیے اے مسلمانوں اے حسینوں اے کاش بھو دن آتا کہ رات بھر ہم جلزہ کرتے رات بھر ہم جلزہ کرتے مگر فجر کی اعظان ہو جاتی تو ہم سجدہ بھی کرتے جلزہ بھی کرتے سجدہ بھی کرتے تب امام حسین نہیں ان کی روح خوش ہو جاتی امام حسین کے گھر والے خوش ہو جاتے امام حسین کے نانا جان خوش ہو جاتے حضرات وقت نہیں آپ مقامی ہونے کی حیثیت بڑے بڑے جلسوں میں نہیں چھوٹی چھوٹی محفیلوں میں میں آ جایا کرتا ہوں آپ کی خدمت بجال آیا کرتا ہوں اس لیے وقت بہت خلیم ہے بہت خلیل ہے اتنا خلیل کہ اس میں گنجائش نہیں نکل پا رہی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں بس یہ دعا کرتا ہوا اپنے دامنِ گفتگو کو سمیٹ راؤں کے پروردگار ہم نے جو کچھ دس منٹ میں پیغام دینے کی کوشش کی ہے تیرا کام ہے بندوں کو سجدے میں جھکا دینا ہمارا کام ہے تیرے بندوں کو سجدے کا پیغام پہنچا دینا ہم نے اپنا کام کیا ہے تو اپنا کام فرما دے حضور کا صدقہ اتا فرما دے تمام حسینیوں کو سجدے کی توفیق اتا فرما دے ماں باپ کے احترام کی توفیق اتا فرما دے اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو پردہ نشین کرنے کی توفیق اتا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ غرر لمس�� من قادم سجدے کی توفیق اتا فرما دے من قاییی پیدا شکریت